کہا جاتا ہے کہ دل بہلانے کو خیال اچھا ہے تو اسی خیال کے حساب سے اگر سمجھا جائے تو دلی میں سیاسی حلچل کو شانت کرنے کے لیے یمنا کے جھاک کو اگر کچھ پریاسوں سے ختم کر دیا جائے تو فیلحال کچھ وقت کے لیے یہ سیاست اور آروب جو ہیں یہ بھی تھم جائیں گے کچھ یہی تصویر اور کچھ یہی صورتحال اس وقت یمنا کنارے دیکھا جا رہا ہے میں یہ حلچل یہ صورتحال اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک طرف یہ جھاک یہ وہ جھاک جو دیکھنے میں تو بڑے سندر لگتے ہیں تصویروں میں لیکن یہ اتنے زہریلے اتنے قراب ہیں کہ جس کا اثر آگے صحت پر کیا ہوگا یہ واقعی بہت زیادہ چنتہ کا بڑا وشہ ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ جو جھاک ہے یہ صرف یمنا کا پردوشت چہرہ ہے یمنا کی قراب تصویر کو بیان کر رہے ہیں اور اسی جھاک کو چھٹ سے پہلے کچھ پریاسوں سے ختم کرنے کے لیے کوششیں جو ہیں وہ سرکار کی طرف سے جاری ہیں اور فیلحال اس کو ختم کرنے کی جو پریاس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو کیمیکل ہے فوڈ گریٹ کیمیکل اس کا چھڑکاو ان جھاگوں پر کیا جا رہا ہے جھاگ آگے نہ جائیں دور تک نہ پہنچیں اس کے لیے تصویر آپ یہ دیکھئے کہ ایک ہری رنگ کی جو جال ہے وہ لگایا گیا ہے وہ اس لیے تاکہ جو کیمیکل ہیں وہ یہی رہیں اور اس کے بعد اس پہ چھڑکاو ہو تاکہ یہ جو جھاگ ہیں یہ ختم ہو جائیں لیکن یہ تو صرف وقتیہ سولیوشن ہے یہ پرمرین سولیوشن تو کچھ دکھائی نہیں دیتا یمنا کے پردوشن کو ختم کرنے کے لیے کیونکہ سوال یہاں پر جھاگ ختم کرنے کا نہیں ہے سوال ہے یمنا کے پردوشن کو ختم کرنے کا ایک طرف آپ دیکھئے چھڑکاو ہو رہا ہے تو میرے پیچھے کی طرف اگر آپ تصویریں دیکھیں گے تو آپ کو صرف دور تک جہاں تک نظر جائے گی صرف جھاگ نظر آئے گا یہ وہ جھاگ ہے جو یمنا میں زہریلے پدار تھے اور ان سبھی کی وجہ سے یہ جھاگ جو ہے وہ بہت تیزی سے بنتا ہے جب جب یمنا کے یہ جو پیچھے کے گیٹ ہیں بہراج کے یہ کھلے ہوتے ہیں اوکلا کالندی کنج والے بہراج کے تو بہت تیزی سے یہ جھاگ آگے کی طرف بڑھتا ہے لیکن فیلحال اس کو وقتیا ختم کرنے کا سولیوشن یہاں دکھ رہا ہے لیکن آگر یمنا کا پردوشن کب پرمننٹلی ختم ہوگا یہ ابھی بھی سوال ہے موسیقی